اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ دل کی اطحاہ گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا بارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ اجتماع بہت اچھا لگا اور آپ حضرات کا جمع ہو کر کے آیت کریمہ کا پڑھنا ایک ساتھ پڑھنا یہ دل کو بھی بہت بھاتا ہے اور ہم اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اسے بھی اچھا لگتا ہوگا یہ جس طرح کی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج نشانے پر مسلمان ہیں ہر طور پر ظلم و ستم کا جو اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ڈراتی کی لیکن آپ اپنے انہی لوگوں کا جائزہ لے کر دیکھیں وہ خوف نہ ان کے چہرے پر نظر آتا ہے نہ دل میں نہ مظر آتا ہے اور آپ کے اسی مسجد کے امام حضرت مولانا خشید صاحب نے جو آیت کریمہ جو دو چھار آیتیں پڑھی وہ تو ہمیں حوصلہ دیتی ہیں وہ تو ہمیں حوصلہ دیتی ہیں مزا ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر ہمارا جینہ مرنے یہ دنیا اور دنیا داری کے لئے تھوڑے ہی نہ ہے ارے کیا کرے گا آخر میں جان ہی تو لے گا اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کوئی ہماری منزل دنیا تھوڑے ہی نہیں ہے کہ جان چلی جائے تو ماتم کرنے والے ماتم کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہماری قربانیاں ہماری نمازیں ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اور ارجعی آخری میں کیا ہوگا آخری منزل انسان کی تو یہی ہے نا فرشتے آئیں گے روح کو یہی کہیں گے ارجعی چل لوٹ چلتے ہوں اپنے اصلی مقام پہ چل یہی تو ہوگا نا غیر اس لئے گھبراتے ہیں کیونکہ روح نکلنے کے بعد کے منزلوں کے بارے میں انہیں نہیں بتایا گیا ان کا ایک تخیل ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے قرآن پاک نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ تمنہ کرتے ہیں لَوْ يُعَمَّرُ وَالْفَسَنَهُ ہماری ہزاروں سال عمر ہوتی نہ مرتے تو بہتر تھا مسلمان کبھی لمبی عمر کی دعا نہیں کرتا مسلمان ہمیشہ کامیابی کی دعا کرتا ہے عمر چاہے لمبی ہو یا مختصر ہو اگر اطاعتِ الٰہی میں گزاری جائے تو وہی زندگی کامیاب ہے اور اگر عمرِ خضر بھی مل جائے نافرمانی میں گزرے تو اس سے زیادہ بروادی کے زندگی اور کیا ہو سکتی ہے اور یہ تو دنیا ہے آنکھ کھولی اس لیے گئی ہے تاکہ اس آنکھ کو ایک نہ ایک دن بند کیا جائے بند تو ہونا ہے اس سے کسی کو انکار ہے دنیا کا آخری غسل وہ ہوگا جو آپ اور ہم خود نہیں کریں گے ہمیں کرایا جائے گا کیوں آخر مسلمان درتا ہے اس چیز سے کہ اسے سفید کفن پہنائے جائے گا الحمدللہ ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو بھی بڑے شان اور شوقت کے ساتھ جائیں گے بشرتے کہ ہمارے دل میں یہ بات سما جائے اور بیٹھ جائے کہ ہمارا مرنا جینا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے مسجدیں خالی ہو گئی تھی لوگ نماز نہیں پڑھتے لوگ دعاوں میں نہیں شریک ہوتے اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ حالات ایسے بنائے گا کہ سب کو مسجد میں ہی پناہ نظر آئے گی اور یہ میں کسی کے چوبھنے کے لیے نہیں بلکہ میں بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ بول رہا ہوں یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ اس موقع پر بھی احساس دلا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کی صحیح طور پر پناہ گا ہے تو وہ خانہ خدا ہے یہاں پر ظاہری پناہ بھی ملتی ہے اور باطنی پناہ بھی ملتی ہے دیکھو آپ کم سے کم ایک پندرہ منٹ سے تو آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کیا آپ کو سکون نہیں ملنا تھا اگر میں آپ کو یو پی کے اور دوسرے سٹیٹ کے حالات بتاؤں ہمارا دل گھبراتا ہے بڑے بڑے لوگ آج بڑی بڑی بات کر رہے ہیں جناب یہ تو تماشے ہیں اور کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مار رہے ہیں تو بہت بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں اور گھروں میں جا کر کے گھوس رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یاد رکھو یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیشہ سیاہ کے نام سے یاد کیا جائے گا یہ تاریخ دور ہے کوئی بھی قوم جب کسی پر ظلم کیا کرتی ہے بہت دنوں تک رہی ہے فیرون بھی تھا نمرود بھی تھا ہامان بھی تھا بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے آدھی دنیا پر اور بعض نے پوری دنیا پر حکومت کی آج حالات ایسے ہیں کہ ان کا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا اللہ نے زمین میں ان کو دھنزا دیا اللہ نے بہتے ہوئے دریا میں انہیں ڈبا دیا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا سب کچھ ہے اپنی جگہ پر کیا یہ ہم کو یہ چیزیں دکھا کر کے یہ کہ ڈھرانا چاہتے ہیں ہمارے چند بچوں کو مار لیا انہوں نے چند نوجوانوں کو اٹھا لیا اور اس کے بعد مطلب ایک دہشت کا ماحول الحمدللہ مسلمانوں یاد رکھو اس وحشت کے ماحول کو یاد کرو جس کو میدان حشر کہا جاتا ہے جو قوم آج وحشت میں ڈال رہی ہے اور جس قوم کو آج وحشت سے گزارا جا رہا ہے آج یہ ہس رہے ہیں ہم رو رہے ہیں کل ہم ہسیں گے اور یہ روتے ہوئے نظر آئیں گے یہ صرف میں عقیدت کے بنیاد پر اور آپ کو جھوٹی باتوں میں اور کہانیوں میں آپ کو مبتلا نہیں کر رہا ہوں میرے رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا آج دنیا کا ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے اسی جھوٹ کی قلعی کھول دی تھی قرآن پاک نے آج سے چودہ سو سال پہلے لعنت اللہ علی القاذبین بول کر کے لانت ہے اسے لوگوں پر جو جھوٹا بیان دیا کرتے ہیں جھوٹ بولا کرتے ہیں جھوٹ کے عمر بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی مجھے تو واقعی آج بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا کہ مسلمان باقاعدہ ایک جماعت کی شکل میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ویلٹ کر رہے ہیں الحمدللہ اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے آج ہمارا مسلم معاشرہ جو تباہ ہوا وہ اس لئے نہیں تباہ ہوا کہ قرآن کریم اس نے پڑھنا چھوڑ دیا قرآن کریم جس دن پڑھنا سیکھ جائے اس دن تو وہ آباد ہو جائے گا برباد تو اس لئے ہوا کہ قرآن کریم کی جگہ پر قرآن کریم کی جگہ گانوں نے لے لی بچے جہاں اردو کی کتابیں پڑھتے تھے اب فیس بک اور وارس اپ نے لے لیا اور کہتے ہیں کہ ماں باپ جہاں پر بچوں کو سکھایا کرتے تھے صورت حضرت یاد دلایا کرتے تھے اب ان کو وقت نہیں ہے اب وہ رات کو سونے تک وارس اپ چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے اسی کا حوالہ دیا گیا تھا نا اسی کا حوالہ دیا گیا تھا کہ حضرت اگر اس کے ساتھ نہ چلا جائیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اب کونسا آگے پہ پہنچ گئے آپ کس کے آگے آپ کھڑے ہیں جس چیز کو کل تک ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھلائی پھیلانے کا ذریعہ ہے وہ سب سے بڑا برائی پھیلانے کا ذریعہ بن چکا ہے پہلے تو اکہ دکہ لوگ جھوٹ بولتے تھے اب حقیقت بول دوں اکہ دکہ ہی لوگ سچ بولتے ہیں پہلے تو اکہ دکہ لوگ جھوٹ بولتے تھے اب ایک ہی دو لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں وہ زبانے بھی کب خاموش کر دی جائیں نہیں کہا جا سکتا یاد رکھو ان زبانوں کی حفاظت اس وقت تک ہوگی جب تک کہ اس سے سچ بولا جائے گا اور قرآن کریم پڑھا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے لیے دنیا میں اور کوئی پناہگاہ نہیں ہے کیا واقعی ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو کسی دوسرے قانون اور دوسرے اصول کی ضرورت ہے ہم بغیر کسی انتظامیہ کی اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہیں بھئی ہمیں کسی کے قانون کے بنانے اور بنوانے اور اس پر ترمیم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمارا دستور جو ہے آسمان سے اترا ہوا دستور ہے بھائی جو قیامت تک رہے گا لیکن مسلمانوں اس وقت تک اس دستور پر عمل نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر کی پہرشانیاں اور دشواریاں اور خرابیاں نہ دور ہوں آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بچیوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں اپنی عورتوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں بچی کو اگر آسیب آ گیا کچھ دنوں کے لئے اگر وہ ماں کے گھر بیٹھ گئی تو وہاں سے پیغام آتا ہے کہ بچی کو بھیجنا ہو تو بھیجے ورنہ طلاق نامہ چلا جائے گا یہ ہمارے اخلاق ہیں یہ ہمارے اخلاق ہیں یہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے آج بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بے شادی شدہ آج ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے آج کوئی پوچھ نہیں رہا کیا یہ ہماری کمیہ نہیں ہے یہ بتاؤ ہمارے گھر سے اگر گناہ نکلے گا تو کیا ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی نہیں یہ چیزیں ختم کر کے دکھاؤ پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا یقینا ہاتھ کے نیچے آنے سے پہلے پہلے اللہ اپنی برکتیں نازل فرمانا شروع فرمائے گا بولو تو سچ بولو اللہ کے فرمہ بردار رہو اور دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو چمارہ چہرہ کعبہ شریف کی طرف رہا کرتا ہے کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا جاتا ہے جہاں انسان راستور پر خدا کو تو نہیں دیکھتا لیکن جلوے خدا کو ضرور دیکھا کرتا ہے ساری دنیا کا انسان مر رہا ہے اس بات کے لیے کہ کچھ بھی ہو اے اللہ ایک مرتبہ زندگی میں تیرا گھر دیکھ لیتا بولایا تو ایسی وارفتگی تاری ہو گئی اور ایسا وجد کا عالم دل پر تاری ہوا خانہ خدا کو دیکھا تو گھوم نہیں لگا اب وہاں پہ نچانے کی ضرورت نہیں ہے محترم اللہ کی رحمتیں ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ انسان خود بخود گھومتا ہوا نظر آتا ہے آپ خود دیکھو سوچو اس بات کو کالے پتھر کوئی تو ابھی دیکھا ہے کالے پتھر کوئی تو دیکھا ہے اس میں اتنی کشش ہے تو سوچو تمہارے پروردگار میں کتنی کشش ہوگی پروردگار نے کبھی ہمیں نہیں چھوڑا یہ تو انسان ہے جو پروردگار کو چھوڑ کر کے چلا جائے کرتا ہے ایک دنیا کا پالنہار ہے جو کروڑوں انسان کو نہیں بھولا کرتا اور ایک یہ کروڑوں کی تعداد میں بسنے والا انسان ہے جو ایک پروردگار کو یاد نہیں کر پاتا ایک پروردگار کو یاد نہیں کر پاتا سانسیں اسی کی دی ہوئی ہیں آنکھوں کی روشنی اسی کی آتا کردہ ہیں اتنی بڑی مقدار میں جو ہوا کو پیدا کیا آکسیجن کو پیدا کیا وہ ہمارے لئے پیدا کیا دل کی دھڑکنوں کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو معمور فرمایا کیا ضرورت تھی فرشتوں کو ہماری حفاظت پر معمور کرنے کے لئے کراماں کاتبین دو دو فرشتیں ہمارے کندوں پر ہیں دونوں فرشتیں متعین کیے گئے ان کے علاوہ بہت سارے فرشتیں ایسے ہیں جو ہماری حفاظت پر اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمائے ہیں وہ مخلوق ایسی مخلوق ہے جسے معصوم کہا جاتا ہے انسانوں میں کسی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا انسانوں میں کسی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا لیکن فرشتوں کی وہ جماعت ہے اور انبیاء کرام کی وہ جماعت ہے جن کو معصوم کہا جاتا ہے اور انہی کو کہنا سہی ہے بعض اوقات میں ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو معصوم کہا دیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے یہ میں معاملہ بار بار اور یہ مسئلہ بار بار بول چکا ہوں معصوم کسی کا نام رکھ دینا یہ الگ بات ہے جائز ہے لیکن معنی کے ساتھ معصوم کہہ کر کے پکارنا کہ یہ بچہ معصوم ہے کہاں سے معصوم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اور انبیاء کرام کو معصوم بنا کر کے پیدا فرمایا یہ وہ مخلوق ہے جو معصوم ہے جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے آپ اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیں اللہ نے ان کو ڈیوٹی پر لگایا ہے کس کی حفاظت کرنے کے لیے جو کبھی کبھی گناہ بھی کر دیا کرتا ہے جو کبھی کبھی گناہ بھی کر دیا کرتا ہے تو آپ سوچیں آپ کا وہ مقام نہیں ہے کہ آپ گناہوں میں ملوث رہیں ہم گناہوں میں ملوث رہیں ہمارا تو وہ مقام ہے جب معصوم مخلوق ہماری حفاظت کر رہی ہے تو ہمارے عمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے اور اللہ نے سکون تو اپنے گھر ہی میں رکھا تھا اور اللہ نے سکون اپنے گھر ہی میں رکھا ہے اور قیامت تک اگر کہیں پر سکون ملے گا تو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر ہی میں ملے گا اور جب تک اس گھر کو آباد رکھا جائے گا یقین جانے پروردگار ہم سبوں کے گھروں کو آباد رکھے گا اور اس گھر سے دوری ہماری بربادی کا سبب ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یہی تو کہا گیا رب کے بعد کسی کی اگر دنیا میں ذات بلند بالا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ ان کی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں جب بھی دشواری آئی پریشانی آئی جب بھی آپ پر اس طرح کے حالات آئے تو آپ نے کہیں اور کا رخ نہیں کیا نماز میں کھڑے ہو جاتے اللہ تبارک و تعالی سارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا محترم یہ ساری بات بولنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت میں ہماری حفاظت کو بھی مخفی رکھا ہے اپنی اطاعت میں اپنی فرما برداری میں اس نے ہمارے وقار کو ملہوز رکھا ہے آج سوچو ہمارا اپنا ایک تشخص ہے نا دنیا ہم کو برا کیوں کہتی ہے ٹوپک داڑھی والوں کو کیوں نہیں برداشت کیا جاتا ہے آج اس لئے برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے عمال خراب ہو گئے ہیں اور ہمارے لوگوں نے خود اپنا تشخص چھوڑ دیا ہے محترم اپنا تشخص چھوڑ دیا ہے ان کو لگتا ہے داڑھی چھلوانے کی وجہ سے وہ کامیاب رہیں گے ان کو لگتا ہے کہ ٹوپی کرتہ پجامہ نہیں پہننا چاہیے یہ نہیں بولا کہ اسلام کا لباس یہی ہے نہیں انسان کا ایک اپنا تشخص بھی تو ہوتا ہے انسان کی اپنی ایک پہچان بھی تو ہوتی ہے بھئی سب کے پیشانی پہ تھوڑا ہی نہ کلمہ لکھا ہوا ہے کسی کے پیشانی پہ کلمہ نہیں لکھا ہوا لیکن جو ظاہری تشخص ہوتا ہے اس سے پہچان ہوتی ہے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس کا تعلق اس مذہب سے ہے محترم جب وہ اپنا تشخص برقرار رکھ سکتے ہیں تو آپ کو شرم آیا کیوں آتی ہے ہم کو اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائی ہے آج کروڑوں کا انسان کروڑوں کا انسان آج حالت ایسی ہے ٹھیک ہے پہنو جتنی جینس پہننی ہے پہنو جتنا پہننا جو بھی کچھ پہننا پہنو داریاں چلوانا ہے تم نے چلوائی مذہبی تشخص تم نے برباد کیا سب کچھ کیا آج کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اگر میدان میں کھڑا کر دیا جائے تو پہچاننا مشکل ہوگا کہ مسلم کون ہے غر مسلم کون ہے کل کو ایک دھماکہ ہو جائے تو محترم جنازے تک کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کس کا پڑھا جائے کس کا نہ پڑھا جائے موت تو ہر ایک وانی ہے موت تو ہر ایک وانی ہے لیکن اپنا ایسا تشخص کیوں بنا کر کے رکھتے ہو کہ اگر آنکھیں بند ہو جائیں تو لوگ گواہیاں نہ دے پائیں کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہیں اپنا تشخص ہمیں ایسے بنا کر کے رکھنا چاہیے اللہ نے اسی میں آفیت کو رکھا ہے اللہ نے اسی میں وقار کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں ہماری دونوں جہان کی اچھائیوں کو مخفی رکھا ہے ہم کو دنیا کے کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دشواری آتی ہے تو دنیا کی وہ کونسی قوم ہے جس پر دشواری نہیں آئی آپ دکھا دو دنیا کی ہر قوم ہے جس پر دشواری آتی ہے اور میں اس بات کو بار بار بولتا ہوں کہ آزمایہ اپنوں کو جاتا ہے غیروں کو آزمایہ نہیں جاتا گلی میں بچہ کوئی کھیل لاؤ آپ اس کے ساتھ مار پیٹ اور زجر و توبیق نہیں کریں گے آپ کا اپنا لخت جگر اگر کھیل لہا ہو تو آپ اسے مار پیٹ کریں گے زجر و توبیق کریں گے کیوں پڑھتا کیوں نہیں ہے آپ نے یہ کیوں کہا کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہے گلی میں ہر کھیلنے والا بچہ آپ کا نہیں ہے آپ کی نظر اس پہ نہیں رہی گی لیکن اپنے پر تو رہے گی پروردگار کا کرم ہے ہمیں اپنا مانتا ہے تب ہی تو ان تمام مراحل سے گزارتا ہے وہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا مانا تب ہی ان تمام مراحل سے ہمیں گزار رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اب مسلمان کرے کیا ارے کرنا تھا کیا اس کو سوائے اطاعت کے کیا کرنا تھا ابھی حضرت نے آیت پڑھی زندگی جو گزار رہے ہو دنیا میں اطمئنان کے ساتھ یہ مقام اطمئنان نہیں ہے جس کو تم نے اپنا سمجھ لیا ہے وہ مقام اطمئنان نہیں ہے گھر بنا لیا سب کچھ کر لیا میری باتوں کا کوئی برا نام مانے یہ دنیا ایسی جگہ جہاں پر آپ کو نہیں رہنا آپ کروڑ واربو کھر بنا لو گھر جس دن آت بند ہو جائے گی بارہ گھنٹا رہنا اس میں مشکل ہو جائے گا یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے ہم صاف کہا کرتے ہیں اس دنیا کے لئے مرتے وہ ہیں جس جو لوگ اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں ہمارا گھر دنیا نہیں ہے دنیا تو جائے عمل ہے عمل کا مقام ہے عمل کر کے دکھاؤ اور عمل جو ہے وہ خدا کے گھر میں ہوتا ہے اپنے گھر میں نہیں ہوا کرتا عمل جو ہے وہ اپنے گھر میں نہیں ہوتا خدا کے گھر میں ہوتا پانچ وقت کی نمازیں آ کے جماعت کیوں عاجب کی گئی آپ گھر میں بھی تر نماز پڑھ سکتے تھے آپ گھر میں بھی تر نماز پڑھ سکتے تھے فقہہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر کے جو جماعت کو ترک کرتا ہے وہ فاسق ہے اتنا بڑا حکم کیوں لگایا گیا فسق و فجور کا جو حکم لگایا گیا اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی سزا اس لیے دی گئی تاکہ تمہیں احساس تاکہ ہم کو احساس ہو جس گھر کو ہم نے اپنا سمجھا ہے وہ گھر تمہارا نہیں ہے گھر تو حقیقت میں اللہ کا گھر ہے دن میں پانچ وقت آپ کو اپنے گھر سے نکالا گیا آؤ نماز کی طرف پڑھو جماعت تمہارے اوپر واجب ہیں تو اللہ رب العزت احساس دلاتا ہے کہ جس کو تم نے اپنا کہا اپنا سمجھا اپنا سوچا وہ تمہارا اپنا تو ہے ہی نہیں وہ تمہارا اپنا تو ہے ہی نہیں جو اپنا ہے اسے مانا نہیں جسے مانا تھا وہ اپنا نہیں تھا جسے مانا تھا وہ اپنا نہیں تھا کتنا بھی آدمی قیمتی سے قیمتی گھر بنا لے کتنی بھی جائدات بنا لے کیسی بھی گاڑیاں کیوں نہ خرید لے اچھے سے اچھے کپڑے کیوں نہ پہن لے کونسی چیز لے کر کے جائے گا کونسی چیز لے کر کے جائے گا اچھا جاتے وقت روتا وہ زیادہ ہے جو زیادہ جمع کر کے رکھتا ہے تکلیف ہوسی کو دیئے اب جب چھینہ جائے گا ایک فقیر سے کیا کوئی چھینے گا بھائی اس کے پاس کیا ملے گا فقیر کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے لہٰذا اس کو دینے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی ایک کرتہ پجام آئی تو لے جائے گا کیا لے جائے گا لیکن ایک امیر جب لوٹے گا تو اس کو بہت زیادہ درد ہوگا اس کو بہت زیادہ درد ہوگا اسی لئے کہا گیا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور دل لگانے کی یہ سب اسباب ہیں چاہے جائداد ہو مال ہو دولت ہو ساری میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جمع مت کرو لیکن ان کے حقوق کے ساتھ رہو ان کے حقوق کے ساتھ اگر ایسا جمع کرنا ہے کہ تم دل لگا لو تو یہ غلط ہے ایسا جمع کرنا ہے کہ اس سے دل لگا لیا جائے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے ہاں اگر یہ نیت ہے کہ ضرورت پڑے گی تو راہ خدا میں سب کچھ دے دیں گے تو وہی عبادت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر سرکار نے اعلان فرمایا تھا جہاد کی بات تھی لاؤ جمع کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے کہ آج گھر کا آدھا سامان آج کچھ سوچ سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھئی آج زکاة نکالنا آدمی کا بڑا مشکل ہو رہا ہے آدمی صحیح سے زکاة نہیں نکال پا رہا وہ گھر کا آدھا اساسہ لے کر کے آئے ہیں وہ گھر کا آدھا اساسہ آدھا سامان زکاة نہیں زکاة کے علاوہ استعمال کرنے والی چیزیں آدھا اٹھا کر کے لے آئے دل میں ایک بات آئی گئی کہ آج کچھ بھی ہو حضرت ابو بکر سے آگے مقام لے جائیں گے وہاں دیکھا حضرت ابو بکر بھی ترشیف لارہے ہیں حضرت عمر سے پہلے پوچھا آپ کیا لائے کہا کہ گھر کا آدھا سامان لے کر کے آیا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سرکاة نے اشارت فرمایا ابو بکر تم کیا لے کر کے آیا ہوں اشارت فرمایا کہ گھر کا پورا ہی سامان لے کر کے آگیا ہوں اب سوال یہ اٹھتا ہے سب کچھ اٹھا کر کے لے آئے تو بھائی ان کے کھانے پینے رہنے کے اسباب کیا سرکاة نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کو کس کے بھروسے پر کہا اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر سیدھی سی بات تھی سیدھا سا کوئی تیڑا میڑا فارمولا نہیں ہے یہ کوئی تیڑی میڑی چیزیں نہیں ہیں جو سمجھانے سے نہ سمجھ میں آئے انسان کے سانسے جو ہیں وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہیں انسان کی جو سانسے ہیں وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہیں انسان کا اپنا کیا ہے آج میں ایک مسئلہ دیکھ رہا تھا مضمون تھا آزا کی پیوندکاری یہ جو دل گردے پھپڑے یہ سب کڈنیاں وغیرہ چینج کی جاتی ہیں وہ ہی کچھ مسائل پر نظر پڑی آج بہت سارے لوگ ہیں کڈنی وغیرہ بھی تبدیل کرا لیا کرتے ہیں دل وغیرہ بھی تبدیل ہوا کرتے ہیں آنکھیں بھی تبدیل ہو جائے کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنکھیں آپ کی ہیں یہ دل ہمارا ہے یہ دماغ ہمارا ہے یہ کڈنی ہماری ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دو دو کڈنی آئے کڈنی نکال کر بیج دو لاکھوں روپے آ جائیں گے تمہارا تھا کیا یہ بتاؤ پیدا ہوئے تھے اور اس وقت بھی جو عطا فرمایا تھا وہ میرے رب نے عطا فرمایا تھا تھا کیا تمہارا ایک قطرے آپ سے پیدا کیا ہوا انسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مراحض سے گزارنے کے بعد انسانیت کا عظیم شاہکاروں سے بنایا اسے ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائی انمول چیزیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا نعمل بدل تو چھوڑ دالو اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا انسان کی آنکھ چلی گئی کہ دوسرے کی آنکھ لے کر کے آپ لگوا سکتے ہیں نہ اس کا دینا جائز نہ آپ کا لینا جائز یہ روح بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے یہ جسم بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے صرف اور صرف خون وقت ضرورت دینا جائز ہے صرف اور صرف خون وقت ضرورت دینا جائز ہے اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جو تماشے بازیاں ہو رہی ہیں آج آپ کو پتا ہے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں یہ کاروبار کی طرح کیا جا رہا ہے غریب بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے بچوں کو گلیوں سے اٹھا لیا جا رہا ہے غریبوں کو کہاں کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے بے ہوش کر کے ان کی کڈنیاں نکال لی جا رہی ہیں ان کا دل نکال لیا جا رہا ہے آنکھیں نکال لی جا رہی ہیں اگر اسلام کے حکم کے مطابق عمل کیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ ہوتی اگر اسلام کے حکم کے مطابق عمل کیا جاتا ارے بھئی کوئی خریدنے والا تیار ہے تب ہی تو یہ کڈنیاں پر کے بچوں کو بیجا جا رہا ہے کوئی خریدنے والے ظالم موجود ہیں تب ہی تو بیچنے والے لے جا کر کے دے رہے ہیں اگر خریدنے والے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ لینا اور خریدنا ہی جائز نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو پورے پورے دنیا دار ہیں میں آپ سے ایک بات یہ وہ لاؤں کہ اگر وہ دیندار ہو جائے اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی انسان اپنے جسم کا ٹکڑا نہ دے سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کے جسم کا ٹکڑا لے سکتا ہے اگر یہ اسلام کا قانون نافذ کر دیے جائے دنیا میں تو بتاؤ کون ہے جو انعذا کا کاروبار کرے بچے کیڈنیپ ہونے سے بچ جائیں گے بچوں کی دلالی اور تستری نہیں ہوگی عورتوں اور بچوں کو جو اٹھا کر کے یہ کوئی بولنے والی بات ہے آپ تو زیادہ جانتے ہیں نا بھئی بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے ارے اچھے بھلے گھر مطلب گھر کے پاس سے اٹھا کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو ان کو اپاہج بنا دے رہے ہیں ان کے آزا کو نکال کر کے بیج دیا جا رہا ہے بھیق مانگنے کے لئے بیٹھا دیا جا رہا ہے بھیق مانگنے کے لئے ان کو بیٹھا دیا جا رہا ہے آنکھیں نکال کر کے بیج دیا جاتے ہیں تم کون ہوں ان کی آنکھیں چھیننے والے قرآن کریم میں آیا وَقَتَوْنَا عَلِيْهِمْ فِیْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَى بِالْعَيْنِي وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنَّ وَالْجُرُوَعِ قِسَاسِ قرآن ایک قریم کہتا ہے اللہ نے تمہارے اوبارہ قساس فرض کیا قساس کیا ہے آنکھ کوئی پھوڑے مار کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دو اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جان کوئی لے تو تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کی جان لی جا سکتی ہے اگر یہ قانون بتائے گئے ہوتا ہے اور اس قانون پر عمل ہوتا تو وہ چور وہ کڈنے پر جو بچوں کو اٹھایا کرتا ہے اس کے دل میں یہ بات آتی یقیناً آتی کہ یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاظ ہے تو اگر میں بچے کی آنکھ کو نکالوں گا تو کل حکومت اسلام میری آنکھوں کو نکال لے گی میں اگر بچے کی جان لوں گا تو کل میری جان کو بھی ایسے ہی مارا جائے گا اگر یہ بات آ جاتی ذہن میں کہ اگر میں اس کا دل نکال کر کے بیچ رہا ہوں کٹ رہا ہوں تو کل کو مجھے بھی ویسے ہی کٹا جائے گا اگر اس کے ذہن میں یہ بات آتی تو بتا وہ کبھی ایسا کرتا نہیں کرتا وہ نہیں کرتا ایسا تو بات کیا سمجھ میں آئی اسلام کے دامن میں اللہ نے پناہ کو محفوظ رکھا ہے آج جو دنیا چلا رہی ہے نا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے دنیا دکھاتی اتنا ہے اس میں سے ایک فیصد بھی سجی نہیں ہوتا سوائے دھوکوں کے اور کچھ نہیں ہے اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہاں یہاں امن و سکون ہو امن و امان ہو حفاظت ہو تو الحمدللہ اسلام کل بھی زامن تھا آج بھی زامن ہے صبح قیامت تک زامن رہے گا دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ بچوں کی دھلالی کرتا ہے اگر یہ قانون دنیا میں لگا دیا جائے تو بتاؤ کس کی کی حمت ہوگی نہ بچے اٹھائے جائیں گے نہ بچوں کو اغوا کیا جائے گا نہ کٹا پیٹا جائے گا نہ آکھیں نکالی جائیں گی نہ دل بیچا جائے گا نہ کڈنیوں کو فروغ خرید و فروغ کا معاملہ چلے گا یہ سارے اللیگل ناجائز کام خود بخود دم توڑ دیں گے خود بخود دم توڑ دیں گے آج دنیا محترم سمجھ نہیں پا رہی ہے اسلام کو آج دنیا اسلام کو سمجھ نہیں پا رہی ہے جس دن سمجھ لے گی خود بخود اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے گی جس دن یہ اس کی خوبیوں کو اسلام ہماری اور آپ کی قوت کی وجہ سے نہیں پھیلا یہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے یہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے ورنہ لوگ تو ہماری داستانیں اور ہماری جو جو مثالیں ہیں وہ برائیوں میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے مسلمان ہوتے ہیں ہمارے اپنے عمال تو یہ ہیں لیکن اسلام جو دنیا میں پھیل رہا ہے وہ اپنی خوبیوں کی بنیاد پر پھیل رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات بول دوں آپ کو ذرا اچھی نہیں لگے گی لیکن سن لو یہ حالات جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ اس لئے پیدا کیے جا رہے ہیں یہ جو گھر واپسی کا ڈراما بہت دنوں سے چلنا ہے نا یہ اس کی ایک شک ہے آگے چل کر کے مسلمانوں کو شہریت دینی جائے گی غیروں کو سب کچھ دیا جائے گا آخری میں بیچارے مسلمان پریشان رہیں گے اب ظاہر سی بات ہے جب لاکھوں کروڑوں کی داداد میں مسلمان رہیں گے تو کیا ان کو ہندوستان سے نکال کر کے کہیں بھی کیا دوبویا جا سکتا ہے ارے کتنا مارو گے بھائی سو پچاس ہزار دو ہزار پاس ہزار کتنا مارو گے مارو تم کو کیا کر لگتا ہے کہ ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائیں گے اگر ختم بھی ہو جائیں گے کہ ہندوستان میں کہ اب دنیا میں اسلام زندہ نہیں رہے گا اس مذہب کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے اس نے ہر زمانے میں اس کی حفاظت فرمائی ہے لیکن یہ حالات کیسے پیدا کیے جا رہے ہیں سنو حالات یہ پیدا کیے جا رہے ہیں آگے چل کر کے ایک مسلمان کا جب نام نہیں آئے گا تو وہ بیچارہ مجبور ہوگا اب وہ مجبور ہوگا کہیں جا بھی نہیں سکتا رہ بھی نہیں سکتا کرے گا کیا کرے گا کیا مجبور ہو کر کہ اس سے مشورہ دینے والے یہی مشورہ دیں گے کہ اپنا نام بدل لو مذہب بدل لو کہ تمہیں سرٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا رہنے کی زمانت بھی دی جائے گی رہنے کے لئے مکام بھی دیا جائے گا سب کچھ دیا جائے گا محترم اس وقت ارتداد کا ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا اس وقت ارتداد کا ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا یہ حالات اس وقت کے لئے پیدا کیے جا رہے ہیں محترم لیکن میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی وہ کبھی بھی کفر کی طرف لوٹ کر کے نہیں جائے گا یہ آہد کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو باپ داداؤں سے اسلام عطا فرمایا ہے وہ ہم رسمی تیور پر قلبہ نہیں پڑتے ہیں اللہ کو ایک مان کر کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم اپنے پیغمبر آزم کو پیغمبر آزم اس لئے نہیں کہتے کہ وہ ایک انسان تھے ہم اپنے پیغمبر کو دل سے مانتے ہیں اللہ کے بعد اگر ہماری قوم کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے آہ ضرورت رسم و رواج کی نہیں ہے آہ ضرورت حقیقت کی دیکھو اپنی آنکھ کھول کر کے انسان گواہی دیتا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ گردن جب تک اکڑی رہے گی جب تک اس میں خون رہے گا تب ہی تک کوئی گواہی دے گا اللہ نے چنگیز خان کے بعد ہلاکو ہلاکو خان کے بعد پھر اس کا بیٹا پوتا سب کے بعد آخر اسی قوم کو جس نے آدھی دنیا کے مسلمانوں کو کاٹا تھا اسی قوم کو اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی ہم اس کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ہی جب تک زندہ رہیں گے تب ہی تک اسلام زندہ رہے گا میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ جو آج برائی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں اچھائی اور تعریف کرنے والے انسانوں کو پیدا فرما دے گا اسلام کی حقیقت کو ابھی سمجھا نہیں ہے انہوں نے اسلام اپنے آپ میں دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہے اپنے آپ میں دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہے اور یہ وہ مذہب نہیں ہے جس کے لئے دھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت ہے یہ وہ مذہب نہیں ہے جس کے لئے تماشے بازیاں کرنے کی ضرورت ہو الحمدللہ اس کا محافظ خدا ہے وہ جب چاہے گا اس کی محبت کو دلوں میں ڈالی دے گا بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے بن جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا بننے کی توفیق اتا فرمائے اپنی حقیقی محبت اتا فرمائے سچی محبت اتا فرمائے اور غیروں کا محتاج نہ بنائے اپنا ہی محتاج بنائے دیکھئے ایک اہم سوال آیا تھا تو میں نے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اجتماع جو ہوتا ہے اس میں سوال کر لیں بہت سارے افراد سن بھی لیں گے اور بہت سارے افراد جو ہیں جو نہیں آ سکے ان تک آڈیو کلپ اگرہ بھی پہنچ جائے گی آج ایک بہت بڑا دھوکہ چلنا ہے شادی ہو گئی تو اولاد چاہیے ہی چاہیے ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو خواہشیں پوری کرنے کے لئے نہیں بھیجا سن لے یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں خواہش پوری کرنے کے لئے نہیں بھیجا شاہ جہاں تاج محل بنا کر کے بھی افسوس کرتا ہوا مر گیا اور ایک اللہ کا ماننے والا فقیر بھی ہوتا ہے تو دنیا میں آتا ہے تب بھی ہستا ہوا آتا ہے جاتا ہے تب بھی ہستا ہوا جاتا ہے ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں نکاح ہوا تو بچے ہونے چاہیے بچے ہوئے اور بچیاں ہو گئیں تو اب بیٹا بھی ہونا چاہیے یہ کیا تماشے واضی ہے جو اللہ عطا فرمائے اسے خوشدلی سے قبول کر لینا چاہیے ماباپ اپنے بچوں کو وہی دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے پروردگار اپنے بندوں کو وہی عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے دستور کو توڑ مرود کر کے اپنے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ایک مسئلہ آیا منی ڈونیشن کسے کہتے ہیں اور اس کے خریدوں فروغ تو ڈونیشن کرنا کیسا ہے بی بی ٹیوب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہوتا کیا ہے اس میں اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں جو بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے لیکن سن لیں مسئلہ تو مسئلہ ہوتا ہے ہم بتا دیتے ہیں اسے غیر اگر اولاد نہ ہو تو اطبع نے ڈاکٹر نے اولاد پیدا کرنے کے مختلف طریقے ایجاد کر لیے مختلف طریقے ایجاد کر لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد میں کمی ہے تو وہ دوسرے مرد کا مادہ منویہ حاصل کر لیتے ہیں سرن سے نکالا جاتا ہے چاہے پھر رو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے اس کے ذریعے سے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے پھر اسے ٹیوب میں ڈال کر کے ایک زمانے تک رکھا جاتا ہے پھر اسے عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے پھر اولاد پیدا ہوا کرتی ہے کبھی تو اس عورت کے شوہر ہی کے مادہ منویہ کو حاصل کیا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کے مادہ منویہ کو حاصل کیا جاتا ہے اور ٹیوب میں اسے ایک زمانے تک رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے یہ تو زبرستی ہوئی کی نہیں قدرت کے ساتھ یہ تو کھلوار ہوا کی نہیں ہوا قدرت کے ساتھ کھلوار ہے کی نہیں کھلوار ہے یاد رکھو یہ چند وجو سے حرام ہے حرام ہے حرام ہے آدمی کا مادہ منویہ حاصل کیا کہتے ہیں آدمی کا ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا یہ فرض ہے ایک تو اس کا سطر کھولنا لازم آئے گا پھر یہ کہ وہ آدمی اگر مرد نہیں ہے غیر مرد ہے تو یہ اور حرام ہوگا اور بلا ضرورت سطر کھول لہا ہے تو یہ اور حرام کاری ہو رہی ہے کئی حراموں کا مجموعہ ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر کے سامنے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے یہ ضرورت نہیں ہے آپریشن کے لیے تو کھولا جا سکتا ہے کوئی ضرورت ہو تو کھولا جا سکتا ہے لیکن یہ تو بے ضرورت چیز ہے صرف اولاد حاصل کرنے کے لیے آپ اتنے سارے حرام کاموں کا مجموعہ کریں گے پھر یہ ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد عورت کے رحم میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے اس کی بھی بے سطری ہو رہی ہے جو حرام ہے اور کس کام کے لیے ہو رہی ہے جو اس کے اوپر کرنا واجب نہیں ہے اس کے اوپر کرنا واجب نہیں ہے تو آپ سوچ کر کے دیکھیں شروع سے آخری تک کتنے حرام کاموں کا یہ مجموعہ ہو گیا اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ اگر مادہ منویہ اپنے شوہر کا ہو تب تو کوئی بات نہیں اور غیر ماد کا ہو تک کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی کتنی بڑی خرابی حرام کاری رہی بات یہ کہ وہ بچہ ثابت النصب ہوگا کی نہیں ہوگا تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ الولد للفراش جب تک باپ دادا باپ اور ماں دعویٰ نہ کریں اس وقت تک بچہ انہی کا مانا جائے گا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ سوچئے تو کتنے حرام کاموں کا مجموعہ ہو گیا یہ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی اولاد میں خوبیاں اتا فرمائے گا کیا برکتیں اتا فرمائے گا جو حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہو دنیا کو رجھانے کے بہت سارے طریقے ہیں دنیا ہمیں اپنی طرف کھیچا کرتی ہے حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کئی کئی اولادیں کتنی بیٹیاں پیدا ہوں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب حضرت امہ کلسوم سب تصر کا حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی پھر بعد میں کوئی اولاد زندہ رہی حضرت خدیجہ کی اولادیں زندہ رہی آپ نے اس کے بعد کتنے نکاح فرمائے کہ اولادیں زندہ رہی کوئی بھی دکھا دو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہ کوئی اولاد زندہ رہی ہو نہیں تو کیا سرکار کائنات اور بہت ستوں ازواج متعارات اکثر تو ایسی ہیں جن سے اولاد ہوئی نہیں کبھی سرکار روئے رازی برزائے مولا رہنا سیکھو رازی برزائے مولا رہنا سیکھو اللہ دے اچھا ایک اور بیماری ہے اللہ دیتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہو جاتے کہ اتنی کیوں دے رہا ہے رب سے زیادہ بہتر تم فیصلہ کرنے والے ہو رب تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تم بہتر سوچ سکتے ہو وہ سوچنے سے بے نیاز ہے وہ احکم الحاکمین ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا اس سے بہتر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا وہ دینے پر آ جائے تو آپ روک نہیں سکتے اور وہ روکنے پر آ جائے تو آپ زوجہ سلنے نہیں سکتے تو یہ جو طریقہ ہے دنیا لبھاتی ہے کہ اب مایوس ہونے کی ضرورت ارے مایوس کون ہوتا ہے وہ تو تم نے کہہ کر کہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دماغ میں فطور بھر رکھا ہے کہ مایوس ہوگی زندگی مایوس ہوگی اولاد نہ ہو کتنے اولیاء کتنے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی اولادیں نہیں تھیں تو کیا آج ان کا نام نہیں لیا جارہا انسان سمجھتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے اس کی نسلیں چلیں گی یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرا آگن سونا ہے ارے تو قرآن نہیں پڑتا اس لیے سونا ہے پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ تعالیٰ تیرے آگن کو آباد فرمائے گا تیرے گھر کو آباد فرمائے گا اولاد کی وجہ سے زندگی اور گھر آباد نہیں ہوا کرتے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آباد ہوا کرتے ہیں اور میں اتنی سختی سے اس لیے بولنا ہوں عام طور پر مسلمان جس کو دنیا سے برائی مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا خود برائیوں میں ملوث ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ بہت مایوس ہو میرے گھر میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو جب پیدا ہوا تھا تو کیا اپنی مرضی سے خواہش سے پیدا ہوا تھا میرے رب نے چاہا تھا تب تو پیدا ہوا تھا تو میرا رب جب چاہے گا تو دے گا نہیں چاہے گا نہیں دے گا اور تجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں دینے میں بہت ساری برائیہ ہیں نہیں نہیں تیرے زبجسی لینے میں بہت ساری برائیہ ہیں ایک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے رو رہا تھا حضرت خضر کا وہاں سے گزر ہوا کہا کیوں رو رہے ہو کہا اولاد نہیں ہے کہا اللہ کی مزی پر راضی رہو کہا نہیں مجھے اولاد چاہیے اب معلوم ہوا کہ حضرت خضر ہے کہا آپ دعا کیجئے کہا کہ نہیں اسی پر راضی رہو کہا نہیں مجھے میری لئے دعا کر دیجئے جب آپ کو بہت زیادہ اس نے مجبور کیا گزارشیں کی تو آپ نے دعا کر دی اللہ نے اولاد اتا فرما دی حضرت خضر چلے گئے بیس سال کے بعد پھر لوٹ کر کے آئے اسی مقام سے گزرے تو دیکھا پھر رو رہا ہے کہا اب کیوں رو رہو کہا پہلے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا اب ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں کہا کیا ہوا کیا کہا اولاد پیدا ہوئی بیس سال کے بعد اس نے چوری کی وہ بھی بادشاہ کے محل میں چوری کر لی بادشاہ نے اعلان کر رکھا کہ کل صبح سورے نکلنے سے پہلے پہلے اگر بچے کو نہیں لائے گئے تو بچے کے باپ کو سولی بچڑا دیا جائے گا اب جو چیز زبجستی اللہ نہیں دے رہا تھا تو حفاظت ہو رہی تھی کی نہیں اس انسان کی حفاظت ہو رہی تھی کی نہیں محفوظ تھا وہ اب اس نے زبجستی جب چاہا اللہ نے عطا فرما دیا اپنے بندوں کو وہ مایوس نہیں کیا کرتا اللہ نے عطا فرما دیا لیکن آپ دیکھو بہتر تو وہی تھا کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہتا اللہ کی مرضی پر راضی رہتا کون کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تو نسلیں ختم ہو جائیں گی تمہاری نسلوں کی زمانت اللہ نے لے رکھی ہے تم نے لے رکھی ہے ہماری نسلوں کی زمانت اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھی ہے وہ چاہے گا تو بغیر نسلوں کے بھی قیامت تک ہمارے نام کو زندہ رکھے گا اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کتنی بھی اولادیں کی نہ پیدا ہو جائے تمہارا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تمہارا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اس لیے اللہ کی مرضی پر راضی ہونا بندے کو سیکھنا پڑے گا اولاد کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے حرام طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا لبھاتی ہے مایوس مت ہو مایوس الحمدللہ مسلمان نہیں ہوتا اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کے پاس مرنے سے پہلے کی بھی ذابطیں ہیں اور مرنے کے بعد کی بھی ذابطیں ہیں کہتے ہیں نطفہ ٹرانسفر کرنا کیسا ہے بات آگئی دوسرے سوال ہے اس میں ہوتا یہ کہ اگر حمل ٹھہر جائے اور دو تین ماہ کا ہو جائے پھر عورت کو کوئی شدید بیماری ہو جائے یا کسی اور وجہ سے یہ چاہے کہ اس کا یہ حمل آپریشن کے ذریعے کسی دوسری عورت نے منتقل کر کے اس کو بچایا جائے تو ایسا کرنا کیسا ہے یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں اللہ نے جو فطری طریقہ عطا فرمایا ہے اسی طریقے پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ یہ درست نہیں ہوگا کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ آدمی کو اپنا سطر کھولنا پڑے گا ایک کا مادہ دوسرے کے رحم میں دوسرے کے رحم کی چیزیں تیسرے کے اس میں یہ مطلب انسان نے ایک سامان بنا لیا جب چاہا یہاں رکھ دیا جب چاہا وہاں رکھا اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو جو پیدا فرماتا ہے وَخَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَ اللہ تبارک و تعالی کتنے مراحل سے گزارتا ہے تب جا کر کے اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے اس میں خرد برد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اس کی وجہ سے وہ برائیاں پیدا ہوں گی آج آپ دیکھ لو کہ ہمارے یہاں کیوں کہا گیا کہ ایک عورت ایک ہی مرد کے نکاح میں رہے کیوں کہا گیا ہمارے یہاں یہ کیوں بات آتی ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی شوہ کے ماں تحتی میں رہ سکتی ہے کیوں کہا گیا وہ اسی لئے کہا گیا تاکہ تمہاری نسلوں کی حفاظت ہو سکے اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انسان عمل کرے تو اس کی نسلوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے ورنہ یہ جو طریقہ کار چلنا ہے آج دنیا میں تماشے بازیاں فریڈم کے نام پر آزادی کے نام پر جو گناہوں کو ترویج دی جاری ہے محترم آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کا بڑا طبقہ جسے بڑے لوگ کہا کرتے ہیں ان کی بڑائی اس حد تک گری ہوئی ہے کہ اپنی ہی عورت سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں ان کو شبہ رہے تک میری ایک ہی نہیں ہے جس اولاد پر انسان کو شبہ ہوگا کیا وہ اس سے محبت کر پائے گا یار میں اپنے بچے سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں ہاتھ لگا کر کوئی دکھائے کیوں کرتا ہوں میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ وہ میری اولاد ہے مجھے کوئی شبہ نہیں ہے تمہاری طرف مجھے کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جو لوگ یہ راستے کھولتے ہیں بتاؤ اب اولاد میں شبہ ہو گیا کی نہیں باپیار محبت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا وہ شبہ کی نظر سے دیکھ رہا شک کی نظر سے دیکھ رہا پتہ نہیں یہ کس کا ہے توبہ 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 جس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی خاطر پیدا فرمایا تھا وہ اولاد آج نفرت کا سبب بن چکی ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ اولاد نفرتوں کا پہار بن چکی ہے اچھا باپ جب محبت نہیں کرے گا اولاد سے تو کیا اولاد اس کو محبت دے گی بھائی سیدھی سی بات ہے کما تدینو تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی اب آپ سوچ کر کے دیکھو اولاد پیدا ہوگی زندگی با شک کی نظر سے دیکھتے رہے بھائی اپنی کی اپنایت کی بات ہوتی تب نہ آپ گلے سے لگاتے سینے سے لگاتے کندے پر اٹھاتے گوڑ میں اٹھاتے چومتے اپنی جانتے کس کو دے سکتے سب چیزیں ہوتی لیکن جب بات کی آگے کہ یار پتہ نہیں کس کا ہے یا دوسرے کا تھا یہ تو اب اس کو زندگی بھر بیچارے کو آپ ایک سزائی تو دے رہے ہو کہ ایک باپ ہونے کے باوجود بھی جس محبت کا وہ مستحق وہ محبت نہیں دے رہے ہو اب جب محبت نہ دی اور جب تمہارے آزا کمزور ہوئے جوانی ختم ہوئی بڑھاپے کے منزلے میں آنے لگے تو اب وہ اولاد جس سے محبت نہیں کی جس کو محبت سکھایا نہیں تو بڑھاپے میں وہ تم کو کیا محبت دے گی تو بتاؤ یہ وعبال کا سبب ہے کی نہیں ہے اس لئے ان تماش بازیوں میں خدارہ نہ جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول مرتب فرمائے جو اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو اللہ دنیا میں بھی عزت اور وقار عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عقار عطا فرمائے گا کہتے ہیں اس طرح سے کسی کا بھی مادہ ایک دوسرے کے اس میں منتقل کرنا یہ ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے بلکہ حرام ہے بلکہ کیا ہے حرام ہے ایک اور سوال ہے سفر کی حالت میں اگر اعتلام ہو جائے اور وضو اور غسل کی کوئی صورت نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے اور کپڑے بدلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو کیا کرے اگر نماز کا وقت جا رہا ہے اگر نماز کا وقت جا رہا ہے وضو کر سکتا ہو تو وضو کر لے غسل کر سکتا ہو غسل کر لے اس میں تو ایسا بیان کیا گیا کہ مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا کنٹینر میں بند ہو کر کے جا رہا ہے ٹرین کے ڈبے میں نہیں جا رہا ہے ارے کچھ نہیں تو کم سکتا وضو تو کر سکتا ہے بھائی اس کپڑے کی حصے کو تو دھو سکتا ہے ائرپورٹ پہ رہے گا تب بھی کر سکتا ہے بس ٹینڈ میں رہے تب بھی کر سکتا ہے ٹرین میں رہے گا تب بھی کم سکتا ہو اتنا پانی کا تو انتظام ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے دھولے وضو کر لے اتنا تو کری سکتا ہے لیکن سوال کرنے والے نے ایسا کیا جیسے کنٹینر میں بند کر کے لے جایا گیا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی کہتے ہیں اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے ٹرین کے ڈبے میں پانی نہ ہو سفر کر رہے ہو اور وقت نماز آ گیا تو کہتے ہیں اسی حال میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب پانی وغیرہ مل جائے اور جب غسل وغیرہ ہو جائے تو وہ ایک الگ صورت ہوگی لیکن اس حالت میں یعنی اسی حالت میں آپ کا تیمم کر کے نماز پڑھنا یہ درست ہوگا لکھتے ہیں ایک سوال غسل کرنے کے بعد نماز اور قرآن شریف پڑھنے کے لئے کیا پھر سے وضوح کرنا پڑے گا غسل کا جو طریقہ سنت ہے اس میں پہلے یہی ہے کہ آدمی غسل سے پہلے وضوحی کرے گا ہے نا فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر پورا وضوح کرے گا پانی اگر نیچے جمع نہ ہوتا ہو تو پیر بھی دھولے گا پہلے پورا وضوح کرے گا ہے نا اور یہ غسل اگر غسل حاجت ہے تو طریقہ وہی ہے کہ پہلے مقام کو صاف کرے ہے نا جہاں نجاست لگی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے دھولے اس کے بعد پورا جیسے وضوح کرتا ہے آدمی وہ ایسے پورا وضوح کرے یعنی گٹوں تک ہاتھ دھوئے تین مرتبہ کلی کرے تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالے پھر تین مرتبہ چہرے کو دھولے پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھولے پھر سر کا مسا کرے پھر اس کے بعد پاؤں دھولے ہاں ایسی جگہ پر ہے اگر باثروم ایسا ہے جہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں کے بارے میں فقہ فرماتے ہیں کہ وضوح کرے پاؤں نہ دھولے اب غسل کرلے غسل کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ کر کے پاؤں دھولے تاکہ جو مائے مستعمل ہے استعمال کیا ہوا پانی اس کے چھیٹے دوبارہ نہ پڑے آج کل کے تو الحمدللہ آپ کے تو باثروم ایسے ہیں جس میں ٹائلز تک لگے رہتے ہیں تو وہاں پہ عام طور پہ پانی جمع نہیں ہوتا آدھے منٹ میں ہی نکل جایا کرتا ہے تو وہاں کے لئے حکم یہی ہے کہ پہلے وضوح کرے پہلے نجاست کی جگہ کو دھوئے غسل کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر وضوح نہیں کر پایا وضوح نہیں کر پایا اب اس نے سیدھا غسل کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں غسل میں تین ہی تو فرض ہیں غسل میں تین ہی فرض ہیں پہلا فرض کیا ہے کلی کرنا اچھے طرح سے کلی کرنا روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لینا پھر دوسرا فرض کیا ہے کہتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچے اس طور پر چڑھانا چاہیے صرف وضوح کی طرح بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے وضوح میں بھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے لیکن وضوح سے زیادہ خیال غسل میں رکھنا چاہیے تو کہتے ہیں دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا پورے بدن پر پانی بہانا پانی بہانے کا یہ مطلب نہیں یہ آدھا ڈرم ایک ڈرم آپ خالی کر دیں بلکہ اتنا ضروری ہے کہ جسم کے ہر حصے سے تین قطرہ پانی بہ جائے اور اب تو رواج ہے ماشاءاللہ سابون کا پھر دیکھے تو شیمپو کا پھر دیکھے تو جو بھی خرافات پال کے رکھے رکھیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن غسل شرعی طریقے سے ہی ہوگا غسل جو ہے وہ شرعی طریقے سے ہی ہوگا اور شرعی طریقہ یہی ہے پھر آدمی پہلے کلی کرے ناک میں پانی ڈالے پورے جسم پر پورے طور پر پانی بہائے کتنا مہنگا بھی شیمپو استعمال کر لے اگر جسم پر ایک بال بھی باقی رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوا اس کا غسل نہیں ہوا تو اب یہ جو سوال تھا کہ غسل کرنے کے بعد نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے کیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا تو پہلا جواب یہی کی ہے پہلے ہی وضو کر لیا جاتا ہے بعد میں غسل کیا جاتا ہے اور اگر پہلے وضو نہیں کر پایا اور غسل بھی شرائی طریقے پر اگر اس نے کر لیا تو اسی غسل میں وضو پا لیا گیا وضو میں چند آزا کو دھولا جاتا ہے غسل میں سارے آزا کو دھولا جاتا ہے تو غسل کے اندر تو خود ہی وضو پا لیا گیا لہٰذا اس کا قرآن پاک بھی پڑھنا درست ہوگا اور نماز وغیرہ پڑھنا بھی درست ہوگا دوبارہ اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کے اوپر ایک سوال اور ہے کسی کے اوپر اگر قضا نماز ہو اور وہ قضا پڑھ رہا ہو تو وہ خاص خاص موقع کی نفل پڑھ سکتا ہے یا نہیں جیسے شب براد شب قدر اور شب میراج وغیرہ دیکھیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نفل کا درجہ تو سب سے نیچے ہے چاہیں وہ شب براد کے ہو شب قدر کا ہو کوئی بھی نفل نماز ہو اس کا درجہ تو سب سے نیچے ہے سب سے اعلیٰ درجہ تو فرض کا ہے سب سے اعلیٰ درجہ تو فرض کا ہے لہٰذا اسی کو پڑھنا چاہیے پہلے فرائض وغیرہ پورے کرنے چاہیے لیکن اگر فرائض پورے کیے بغیر کوئی نفل پڑھ ہی لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام کیا اس کے نفل نماز ہو جائے گی البتہ معلق رہے گی البتہ معلق رہے گی کہ جب تک یہ فرائض پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک نفل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی لہٰذا کوشش یہ کریں کہ پہلے جو زندگی میں فرض نمازیں ہیں اس کو پورا کر لیا جائے اس کے بعد جب وہ پوری ہو جائے بھئی کتنا وقت لگے گا اگر دھنگ سے آدمی پڑھنے پر اتر جائے تو کہتے ہیں دو چار سال پانچ سال میں تو پڑھی لے گا طریقہ جو قضاء نماز کے پڑھنے کا ہے وہ یہ کہ اگر یہ کہی دن میں آپ ساری نیت کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو بہت پریشان ہو جائیں گے وہ آپ کے لئے بہت پریشانی کے سبب ہو جائے گا ہے کہ نہیں کہ آپ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھ پائیں گے بہت کوشش کریں گے سو رکات پڑھ پائیں گے دیڑ سو دو سو اس سے زیادہ کیا پڑھ پائیں گے بھئی لیکن اگر آپ یہ اس کو ادا کرنے کے ایک طریقہ اپنا لیں ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہم نے ایک عشاء کی نماز پڑھی اسی کے ساتھ ساتھ ایک قضاء نماز بھی پڑھ لیں فجر کی نماز پڑھی اس سے پہلے ایک دو رکات فرض پہلے کی جو قضاء ہے وہ بھی پڑھ لیں زہر کی پڑھی تو پہلے کی ایک قضاء بھی پڑھ لیں اثر کی پڑھی پہلے کی ایک قضاء بھی پڑھ لیں مغرب کی پڑھی تو مغرب کے بعد ایک اور قضاء پڑھ لیں تو ایسے کوئی بارک تو نہیں لگے گا لیکن آدمی تسلسل کے ساتھ دس سال نماز پڑھ لیں تو پچھلی دس سالوں کی بھی نماز ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا ہر وقت آپ کتنا وقت دے رہے ہیں اپنے فرض نماز کے دیئے چار منٹ پانچ منٹ کا وقت دے رہے ہیں دو چار منٹ اور دے دیئے تو پتہ نہیں چلے گا لیکن ایک کی ساتھ سب کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو دشواری ہو جائے گی تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے ایک شخص ہے جن کی بہن کی دیوبندی کے ہاں شادی ہوئی ہے اور ان کی دوسری بہن کی وہابی کے یہاں شادی ہوئی ہے اچھا اور رشتہ بھی نبھاتے ہیں دیوبندی اور وہابی کے ہاں آنا جانا ہے اور وہ مسجد آئے ہیں یہ کہاں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر یہ بات ہو تو آپ کو پورا کھڑا کر کے بات کرنا چاہیے یہ ہیں ان سے پوچھ لیجئے تحقیق ہو جائے گی اس کے بعد جواب دیا جائے گا ہوتا ہمارے یہاں کیا ہے ایک آدمی کے اچھا ایک اور ہماری اور آپ کی پریشانی ہے بھائی جلدی فتوہ تو محمد اسلام بھی نہیں لگاتا جتنی جلدی آپ لگا لیتے ہیں اتنی جلدی فتوے میں کیا پڑھئے آپ کو یاد رکھیں مسئلے جو پوچھے جاتے ہیں وہ اپنے لئے پوچھے جاتے ہیں دوسروں کے لئے نہیں اگر دوسرے کے بارے میں شبہ ہے تو ان کو بھیجیے بڑے علماء کے پاس ان کو بھیجیے بڑے علماء کے پاس اب ہوتا کیا ہے کسی شخص کے بارے میں آپ پوچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تحقیق ہو یا نہ ہو اب آپ یہی ایک سہارا لے کر کے اس کو زجر و توبی کرتے ہیں نہیں اگر آپ کو تحقیق سے معلوم ہے اس کو بتائیے اور اگر نہیں معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں شبہ ہے تو اس کو بڑے علماء کے پاس بھیجیے کہ تم پوچھو یہ سارے مسائل کیا ہے ٹھیک ہے خود سے فیصلہ نہ کریں خدا کے واسطے ایک شخص میں کہتے ہیں جن کی بہن دیوبندی کے ہاں اور ان کی دوسری بہن وہابی کے ہاں شادی ہوئی اور رشتہ بھی نہیں باتے ہیں دیوبندی اور وہابی کے ہاں آنا جانا بھی ہوتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی اذان بھی دیتے ہیں بھئی میں کسی خاص موزن کے بارے میں کسی امام کے بارے میں نہیں بولنا ہوں صاف لفظوں میں بول دے رہا ہوں اگر کسی مشخص آدمی کے بارے میں آپ کو بولنا ہے تو آپ کھڑا کیجئے یہاں پہ خالی مبہم الفاظ میں سوال کر کے کسی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ فلان شخص ہے تو ابھی ابھی میری سانس چل لئی ہے ہاں مجھ سے بڑے بڑے لوگ ابھی موجود ہیں ان کی طرف رجوع کریں بڑے علماء کی طرف رجوع کریں یا پھر کم سے کم جو آپ کے شہر کے اچھے عالم ہیں ان کے پاس لے جا کر کہ اس مسئلے کا حل کروائیں اور کہتے ہیں کیا ان کا ازان دینا ٹھیک ہے اور یہ نات بھی وغیرہ پڑھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے اگر وہ باخوشی رشتہ نبھاتے ہیں حکم اصلی تو یہی ہے کہ ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا حکم اصلی تو یہی ہے لہٰذا ایسے شخص پر یہ واجب ہے کہ ان لوگوں سے اس طرح کے تعلقات نہ رکھے نہ رکھے نہ رکھے اور سب کچھ جانتے ہوئے اور حکم شرع جانتے ہوئے اور بغیر کسی مجبوری کیوں اگر رکھ رہا ہے بغیر کسی مجبوری مطلب آپ کی مجبوری نہیں شرعی مجبوری اب آپ یہ دکھا دیں کہ بہن سے رشتہ نبھانا ہے یہ رشتہ نبھانا کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے حضرت بلال نے کلمہ پڑھا سرکار نے سینے سے لگایا ابو جہل اپنا رشتہ دار تھا لیکن کبھی سرکار نے اپنا نہیں کہا ہمارا اپنا وہ نہیں ہے جس کو خونی رشتہ کہا جاتا ہے ہمارا اپنا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما پردار ہوا کرتا ہے بس یہ بات ذہن میں بڑھا لیا اچھی طرح سے لہٰذا اگر وہ بخشین چیزوں کو نبھا رہا ہے تو اس کو ازان دینا بھی درست نہیں ہے اور نات وغیرہ پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے مجمعہ آپ میں حالتِ نماز میں اگر کچھ موہ میں آ جائے تو کیا پھوک کر یا تھوک کر نکال سکتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موہ میں کچھ گوشت کا ریشہ رہ جاتا ہے تو کیا اس کو نگل سکتے ہیں دیکھئے آپ کو ذاپتہ بتا دیتا ہوں چھنے سے موٹی کوئی چیز ہو چھنے سے بڑی چیز ہو اگر اس کو آپ نے نگل لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے تو اس کے نگلنے کی وجہ سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی جو گوشت کا ریشہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا باریک ہوا کرتا ہے کتنا بھی دانت خردورہ کیوں نہ ہو تو اس میں بھی اتنا موٹا تو ریشہ نہیں آئے گا جو چنے سے بڑا ہو جائے لہٰذا موہ میں رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی نگل لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی تھوکنے اکنے کی ضرورت نہیں ہے وانا بگل والا بڑا پریشان ہو جائے گا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ ناموافق چیز موہ میں جیسے محسوس ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اپنے ہی رومال میں اس کو رکھ لینے کی اجازت ہے بات سمجھ میں آئی جس سے مسجد کا احترام ختم نہ ہو مسجد کا عدب ختم نہ ہو ایسی حرکت ہمیں کوئی بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ احترام مسجد پر فرق پڑے یا مسجد کے عزت و وقار پر بات آئے مسجد میں جو نمازیوں کے لئے تولیہ یہ تو پہلے بھی پوچھو گئے تولیہ وغیرہ رکھی جائے کہ وہ وضو کرنے کے بعد اس میں ہاتھ موہ پوچھتے ہیں تو کیا اس تولیہ میں استنجا کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ اس طور پر آئے کہ آپ کو صرف استنجا ہی کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد کا استنجا خانہ ضرورت کے وقت کے لئے بنایا گیا ہے اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ان حالتِ نماز میں آپ کو استنجا وغیرہ نہ محسوس ہو اس لئے آپ فارغ ہو جائیں بات سمجھنے آپ آپ کو جب جب استنجا لگیں آپ مسجد کا استنجا خانہ استعمال کرنا یہی درست نہیں ہوگا اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ استنجا کر کے ہاتھ دھو کے ہاتھ پوچھتا ہے تو اس کا استنجا کرنا بھی درست نہیں ہے اور تولیہ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے تولیہ جو رکھا جاتا ہے وہ نمازیوں کے لئے رکھا جاتا ہے نمازیوں کے لئے رکھا جاتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں حکم یہی دیا جائے گا کہ جو نماز کے لئے آئے اور پھر استنجا کرے وضو کرے اس کا استعمال کرنا بلا شبہ درست ہے کیونکہ وہ تولیہ نمازیوں ہی کے لئے رکھا گیا ہے لکھتے ہیں عورت نے غسل جمع نہیں کیا تھا کہ ہے شروع ہو گیا تو کیا اب وہ غسل کرے یا نہیں جب اس نے غسل نہیں کیا تھا اور حیض وغیرہ شروع ہو گئے تو تو ناپاکی کے ایام ویسے شروع ہو گئے تو اس پر اب غسل فرض نہ رہا البتہ جس وقت حیض منقطع ہوگا یعنی ختم ہوگا اس وقت اس کے اوپر غسل کرنا یہ واجب ہوگا لکھتے ہیں کیا فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں بلا شبہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں جیسے انسانوں میں رسول ہیں ویسے ہی فرشتوں میں بھی رسول ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل حضرت ازرائیل حضرت اسرافیل یہ کیا ہیں یہ رسولوں کی ہی تو جماعت ہے یہ رسولوں ہی کی جماعت ہے تو جس طرح سے انسانوں میں رسول ہوتے ہیں اس طرح سے فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں ہندہ نے والد کی میراس لینے سے منع کر دیا اور اپنے بھائی بہنوں میں تخصیم کر دیا یہ پچھلے سال کی ہاں یہ پچھلے سال کی سوال ہے لکھتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا اور جو امام ایسا کرے اس کے پیچھے نماز سے کیا حکم ہے دیکھیں مسجد جو ہے وہ زندوں کے لیے بنائی گئی ہے مردوں کے لیے نہیں بنائی گئے اور مردے کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا اپنے جسم پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نجاست کا خروج ہوا اور ٹپک بھی جائے اور اگر نہیں بھی ٹپکے تو کفن میں لگی ہو اور اگر کفن میں نہیں لگے تو کم سے کم جسم ہی پہ لگی ہو تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر والے حصے میں نہیں پڑھ سکتے مسجد میں مطلقہ نہیں پڑھ سکتے بعض جگہ پر بعض ایسے مقامات میں نے دیکھا اسی بینگلور کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں سے دروازہ توڑ کے نکال دیا اور جنازے کو سامنے رکھ لیا سارے مقتدی مسجد میں جنازہ باہر وہ صورت بھی جائز نہیں ہے چاہے جنازہ مسجد کے اندر ہو تب بھی درست نہیں مسجد کے باہر ہو تب بھی درست نہیں جو بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا تو قبرستان میں پڑھی جائے گی یا فنائے مسجد میں بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہاں ہاں ایسی حالت میں اجازت ہے کہ عورت کے ایک طرف والا حصہ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے اگر اطبا یہ یقین کے ساتھ بولیں کہ بچہ زندہ ہے اور دوسری صورت یہ نظر آتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہو بچہ حرکت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں ماں کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اجازت ہے کہ اس کے پیٹ کے مخصوص حصے کو ایک طرف چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے اس کی جان بچا لی جائے جی مطلب اب یہ میں معلوم یہ کتنا چھوٹا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے یہ طریقہ ہے آپ ہم سے بات نے پوچھی طریقہ میں بتائیتا ہوں کہ آدمی اگر کھڑا ہو اور سجدے کے مقام پر تصویر رکھی جائے اگر اس کے اعزاء سب سمجھ میں آتے ہوں دکھائی دیتے ہوں بالکل وضاحت کے ساتھ تو وہ حرام ہے ٹھیک ہے اور اگر تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آیا نہ ہوں نہ سمجھ میں آتے ہوں کھڑے ہو کر کے دیکھنے میں تو کہتے ہیں کہ وہ تصویر کے حکمیں نہیں ہیں تو میں نے ایک عام ذابطہ بتایا اب انہوں نے جو چیز دکھائی ہے وہ انگلی سے دکھا رہے ہیں اتنا ہے اتنا ہے وہ ساری چیزیں نہیں ایک میں نے ذابطہ آپ کو بتا دیا اس کے مطابق آپ عمل کر لیں ہاں اگر آپ کو دکھانا ہے تو پرنٹ لے کر مجھے دکھائیں تب میں آپ کو صحیح طور پر بتا پاؤں گا ٹھیک ہے اور کسی کا کچھ نہیں چونکہ وہ مجبوری کی حالت تھی اس وقت اگر پانی نہیں ملا تو وہ مجبوری کی حالت تھی جی اور فقہاں نے اس کی اجازت تو دی ہے لیکن معل احترام اس میں آپ پوچھنا کیا جارہا ہے صرف قابع کی اصل میں آلہ حضرت عظیم البرکت علی رحمت اور عزوار نے آیا کہاں حکم تصویر میں کہاں ہے وہ تو بوندے 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 ایسے لگ رہے ہیں ہے نا تو کہتے ہیں وہ آیا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے نمازی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور مسجد پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی